اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کی امید کرتیو آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ پرمننٹ ہیر بیٹس ہے جو کہ آپ بالوں میں لگاتے ہیں اور تب تک نہیں اترتے جب تک آپ خود نہ اتاریں تو ان کو کس طرح سے لگانا ہے اور کیسے اچھی لکھ تکھانی ہے بالوں کی تو یہ ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں جی بہت سمپل ہے ان کو لگانا اس طرح کہ آپ کو سٹون چاہیے ہوتے ہیں جو اکثر ہم لوگ کپڑوں وغیرہ پر لگاتے ہیں ان کو جی یہ جو آپ کو چھوٹ چھوٹے بلیک رنگ نظر آ رہے ہیں ان کو بولتے ہیں مایکرو بیٹ اگر کوئی سکرین شاٹ لینا چاہتا ہے تو لے سکتے ہیں آپ کو الفی چاہیے ہوتی ہے ٹیوزر چاہیے ہوتا ہے ریکنوز بلاس چاہیے ہوتا ہے اچھا جی یہ ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے جس میں ہم اس مایکرو بیٹ کو ڈالتے ہیں مایکرو بیٹ اس رنگ کو بولتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہم بال اٹھاتے ہیں اور ان میں ڈال کے اس کے اوپر ہم اپنا سٹون لگا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی لٹ اٹھا لیجئے آپ اگر آپ کے چھوٹے بچی ہیں بچیاں ہیں جن کی باب کٹ ہوئی ہوئی ہے تو اور کوئی شادی کا سیزن ہے ماں کو ٹینشن ہوتی ہیں ان کی کیسے سٹائلنگ کریں گے تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ تین یا چار لٹیں اس طرح سے ان کی بنا دیں آپ کا فنکشن بھی بڑا اچھا گزر جاتا ہے اور یہ اترتے بھی نہیں ہے چاہے آپ ان کو واش کریں یا کچھ بھی کریں تو دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے ہک اپن کر لی اور اس کے بعد جو یہ رنگ ہے یہ آپ نے بالوں کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی بلکل اس طرح سے جیسے دھاگا پر ہوتے ہیں اس طرح سے رنگ ہم نے بالوں میں ڈال لیا پتلی سی لیئر اٹھانی ہے بہت ہیوی لیئر نہیں اٹھانی ہے آپ نے بلکل پتلے سے دس پندرہ بال اتنے سے ہوں اچھا جہاں پر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے آپ اس کو وہاں پر ایڈجسٹ کر کے پلاس کے ساتھ اچھی طرح سے دبا دیں تو یہ جو ہکھے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ جو پرمنٹ ہیر ایکسٹینشنز ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ لگاتے ہیں اچھا تو جتنے رنگ آپ لگانا چاہتے ہیں جتنے جتنے گیپ پر لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ رنگز ڈالتے جائیں اور اپنے حساب سے گیپ کو ایڈجسٹ کر کے دو انچ کا گیپ رکھنا ہے آپ نے ایک انچ کا گیپ رکھنا ہے میں نے تقریباً ایک انچ یا ڈیڑھ انچ کے گیپ سے یہ لگائیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لگ جاتے ہیں ان کو لگانا بہت آسان ہے اگر آپ ایکسٹینشنز لگانا چاہتے ہیں تو پرمنٹ ہیر ایکسٹینشن بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے لگ جاتی ہیں اس کے بعد جو الفی ہے اس کو بہت احتیاط سے آپ نے صرف رنگ کے اوپر لگانا ہے بالوں کے اوپر نہیں لگانا اگر آپ بالوں کے اوپر لگا دیں گے تو وہ سارے بال چپک جائیں گے یہ دیکھیں جو اس کا رنگ ہے یہ لوہے کا رنگ ہوتا ہے تھوڑی سی الفی آپ کارڈ کے اوپر ڈال لیجئے بالوں کو بھی ایک الگ سیپریٹ کارڈ پر رکھ لیجئے اور ہلکا سا صرف ایک ڈاٹ الفی کا اپنے رنگ کے اوپر لگائیں اور ٹیوزر کی ہیلپ سے آپ سٹون اس کے اوپر رکھ دیں وائٹ سٹون جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں باقی آپ ملٹی کلر بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ایک کلر پسند ہو ریڈ بلو گرین جیسے کوئی بھی ایک کلر ہو تو آپ اس کلر میں بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی الفی لگاتے جائیں گے اور اس کے اوپر یہ سٹونز رکھتے جائیں گے ویسے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری پولر کی پروفیشنل چیزیں ہوتی ہیں یہ سکھاتے نہیں ہیں لیکن کچھ میری سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی کرنی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کر دیتی ہوں شیئر تاکہ اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح سے پرمننٹ بیڈز بغیرہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو فائنل اس کی لکس جو ہے وہ اس طرح کی لگتی ہے ان کی صرف ہم نے ایک لٹ پہ لگایا تھے اور یہ کافی زیادہ لگایا تھے تقریباً ساتھ آٹھ بیڈز لگایا تھے آپ باب کٹ میں بہت اچھے لگتے ہیں چھوٹی بچیوں کو لگے ہوئے تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فر رہی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں